اکبر اور بیربل کی کہانی ایک دن بیربل اپنے گھر میں بیٹھے آرام کر رہے تھے جب وہ آرام کر رہے تھے تو اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی دروازے کی آوائے سن کر بیربل نے اپنے نوکر رامو کو عدیش دیا کہ جاؤ دیکھو اب کون آیا ہے رامو نے دروازے پر جا کر اسے کھولا دروازے کھولتے ہی رامو نے دیکھا کہ سامنے دو آدمی کھڑے ہیں ان میں سے ایک نے کہا راجہ بیربل اندر ہے رامو نے کہا ہاں وہ اندر ہے اور ابھی آرام کر رہے ہیں جاؤ اور بعد میں آنا وہ بولا نہیں نہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک میرے ساتھ نیائی نہیں ہو جاتا مجھے راجہ بیربل سے ملنا ہے اس وقتی نے کہا بیربل نے پیچھے سے رامو کو پکارا رامو کون آیا ہے رامو بیربل کے پاس آیا اور کہاں دو آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیائے چاہیے یہ سن کر بیربل نے رامو سے دونوں کو اندر آنے کو کہاں تب بھی اچانک سے بادشاہ اکبر بھی وہاں بیربل سے ملنے آ جاتے ہیں اس نے بھی دونوں کی باتیں سنی اور دونوں اندر آ گئے ایک نے بیربل سے کہا میرا نام گنگو ہے اور لوگ مجھے گنگو تیلی کے نام سے جانتے ہیں میں جگہ جگہ گھوم گھوم کر تیل بیچتا ہوں آج جب میں تیل بیچ رہا تھا میں کسائی کی دکان سے گجر رہا تھا تو اس کسائی نے مجھے بلائیا اور کہا کہ تھوڑا تیل دے دو جب میں اسے تیل دے رہا تھا تب اس نے میرے روپوں کی تھیلی دی دیکھی اس نے سوچا کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے اس نے مجھ سے پیسے کی تھیلی چھین لی اور اب میں اس پیسے واپس چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نیائے کیا جائے دوسرے نے کہا میرا نام سلیم ہے اور میں کسائی ہوں گنگو تیلی جھوٹ بول رہا ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں دراصل یہ ہوا کہ جب میں اپنے کسائی کے دکان پر تھا تب گنگو تیلی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس نے صبح سے تیل نہیں بیچا ہے وہ مجھ سے بار بار تیل کھریدنے کو کہتا تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے وہ بار بار مجھ سے منتے کرنے لگا اور میں نے اس سے تھوڑا سا تیل کھرید لیا جب میں اس کے لیے بھگتان کر رہا تھا تو اس کی نظر میرے پیسوں کی تھیلی پر گئی اس نے مجھ سے وہ پیسہ چھین لیا بادشاہ سلامت میں نیائی چاہتا ہوں اور اپنے پیسے واپس لینا چاہتا ہوں دونوں کی باتیں سن کر بادشاہ اکبر نے بیربل سے کہا بیربل یہ بڑی وچتر بات ہے آپ سمادان کیسے کھو جوگے اور کیسے پتہ لگاؤگے کہ یہاں سچ کون بول رہا ہے اور کون جھوٹ تب بیربل نے کہا بادشاہ اکبر اب یہاں ایک گواہ ہے اچھا واسطوی گھٹنا دیکھنے والا گواہ کون ہے بادشاہ اکبر نے بیربل سے پوچھا بیربل نے اپنے نوکر کو بلائیا اور اس سے کہا جاؤ اور ایک برتن میں پانی لے آؤ رامور سوئی میں گیا اور ایک برتن میں پانی لے آیا بیربل نے کسائی سے پیسے کی تھیلی مانگی اور اس تھیلی سے کچھ سکے نکالے اور ان سکھوں کو پانی میں ڈال دیا کچھ دیر بعد بیربل نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ پیسے کی تھیلی گواہی دے گی اور دیکھئے اس نے پیسے کیوں بہت اچھی پرکشہ لی ہے یہ گنگو تھیلی کی ہے جو سچ بول رہا ہے خیر آپ کو اس گنگو کے سچ بولنے کا پتہ کیسے چلا باشا سلامت اکبر نے بیربل سے پوچھا آپ ایک بار پانی کے اس برتن میں تیل پانی کے اوپر آ گیا ہے اسے دیکھئے اور تیل سکھوں میں تھا اس کا مطلب یہ ہے سکھے گنگو کے تھے جو دن بر تیل بیچتا ہے باشا اکبر نے بیربل سے کہا واہ بیربل واہ اس سمسیہ کو چھٹکیوں میں حل کرنے کے لیے آپ نے آج فیسے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس سمسیہ کو حل کر دیا بعد میں اکبر نے کسائی کو ایک مہینے تک جیل میں رہنے کی سجا سنائی اس طرح گنگو کو اس کے پیسے واپس مل جاتے ہیں تو دوستو اسی طرح یہ ویڈیو سماپت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو ویڈیو کارنل